نمشکار دوستوں میں انکور اپادتیا ہے سواغت کرتا ہوں آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل شیئر مارکیٹ اینالیسس میں دیکھیں ایک چیز ہمیشہ آپ سبھی کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اور آپ سبھی ہمیشہ نوٹس کروگے فیوچر میں بھی جب بھی بازار میں تیجی آئے گی لوگوں کا پیسہ بن رہا ہوگا تو مارکیٹ میں لوگوں کا پارٹیسپیشن بڑھ جائے گا یعنی کہ سب کو بازار اچھا لگنے لگے گا ہر کوئی پوزیٹیو بولے گا اور دبا کے شیئر بازار میں لوگ اتریں گے سب سے چھوٹے لیول پہ لے کے جاؤں اگر میں اسے اگر میں پرسن اے ہوں اور میں نے شیئر بازار میں پیسہ لگایا بازار میں تیجی چل رہی ہے میرا پیسہ بھی بن جائے گا میں اپنے فرینڈ فیملی میں کسی کو بھی سجیسٹ کر سکتا ہوں کہ یار دیکھ ایسے ایسے شیئر بازار میں میں نے یہ لگایا تھا بینک ہمیں کیا ہی دے رہا ہے اس سے اچھا تو بینک ہی دے گا اس میں لگا دو اس میں لگا دو ان فیکٹ میں ایکسپرٹ بن جاؤں گا اور آجو باجو کے لوگوں کو بھی گائیڈ کرنے لگوں گا وہ بندہ بھی شیئر بازار میں آئے گا اور پیسہ لگائے گا ان سب کے بیچ میں کیا ہو رہا ہے جب ہم لوگ شیئر بازار میں آ رہے ہیں تو کسی نہ کسی بروکنگ کمپنی کے تھرو آ رہے ہیں اس بروکنگ کمپنی کا ڈائریکٹ منافع ہو رہا ہے ہم شیئر بازار میں آ کے شیئرز خرید رہے ہیں تو ہمارے پاس دو ایکسچینجز ہیں جس میں سے ایک ایکسچینج لسٹیڈ ہے اس کا فائدہ ہو رہا ہے جب ہم شیئر خرید رہے ہیں وہ ڈی میٹ ہو رہا ہے تو ڈی میٹ فارم میں جا رہا ہے اس ڈی میٹ والی کمپنی کا منافع ہو رہا ہے تو یہی ڈیٹا میں آج آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے آئے ہوں اور یہ ڈیٹا سن کے آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے اور شیئر بازار سے جڑی ہوئی کچھ کمپنیاں بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا جیسے ایکزامپل میں بھی ابھی کریں تو شروع کرتے ہیں بینہ کسی دیری کے ایک ایک کر کے ساری چیزوں کو کور کرنا تو جو ڈیٹا نکل کے آیا ہے میں نے آج آپ سب کے ساتھ ایک دن کے دوران ویڈیو بھی بنای دی جہاں میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کیا تھا سی ڈی ایس ایل نے اناؤنس کر رہا ہے کہ نئے ہائی پہ ڈی میٹ اکاؤنٹ پہنچ چکے ہیں اگر میں ایکزیکلی آپ کے ساتھ پورے دو ہزار تیس کی بات کروں جینوری سے لے کر دسمبر تک تو دسمبر میں آکے تو سارے ریکارڈ بریک ہو گئے ہیں یہ مان لو آپ سارے ریکارڈ اس طریقے سے تیجی آئی ہے تو ان کمپنیز کے نمبر سوچو کتنے دمدار آئیں گے جو اس سے ریلیٹڈ کمپنیز ہیں شروع کرتا ہوں جینوری کے ساتھ ڈی میٹ اکاؤنٹ اوپن ہونے کے ڈیٹ آئیں گے یعنی کی نئے لوگ بزار میں آئے ڈی میٹ اکاؤنٹ کھول لیں جینوری میں 21.9 یعنی 22 لاکھ کہہ سکتے ہو 22 لاکھ نئے ڈی میٹ اکاؤنٹ اوپن ہوئے فیبرری میں 21.4 لیک ڈی میٹ اکاؤنٹ اوپن ہوئے مارچ میں بزار ہلکا سا نیچے کے آیا تو لوگوں نے کم ڈی میٹ اکاؤنٹ اوپن کرے 18.6 لاکھ ڈی میٹ اکاؤنٹ اوپن ہوئے اپریل میں 15.9 لاکھ ڈی میٹ اکاؤنٹ ہوئے لیکن میں میں واپسی تیجی لوٹی بزار میں اور ڈی میٹ اکاؤنٹ کا خاتہ سن کیا ہوگا ڈیریکٹ 21 لاکھ جون میں 23.6 لاک ڈی میٹ اکاؤنٹ اوپن ہوتے ہوئے دکھے ہیں تو جولائی میں حدی پار ہوگئی 29.8 لاک ڈی میٹ اکاؤنٹ اوپن ہوئے اگست میں 31 لاکھ ڈی میٹ اکاؤنٹ اوپن ہوئے اور سپٹیمبر میں 30.7 لاک ڈی میٹ اکاؤنٹ اوپن ہوئے اس کے بعد اوکٹوبر میں آپ نے دیوالی وغیرہ کے سمیے پہ بزار میں تو تیجی تھی بہت ہاں تھوڑی سی نارمال ٹی بھی تھی تو اوکٹوبر میں 26.8 لاک ڈی میٹ اکاؤنٹ اوپن ہوئے ہیں اور نویمبر میں 27.8 لاک ڈی میٹ اکاؤنٹ اوپن ہوئے نویمبر تک جینوری سے نویمبر تک آپ نے کیا دیکھا 20 سے لے کر 30 لاک کے بیچ میں ڈی میٹ اکاؤنٹ اوپن ہو رہے تھے 25 20 22 24 15 لیکن یہی رینج تھی دسمبر میں آکے پتہ ہے کیا ہوا ہے دسمبر میں آکے سارے ریکارڈ بریک ہو گئے دسمبر میں 41.78 لاک ڈی میٹ اکاؤنٹ اوپن ہوئے ہیں یعنی almost 42 لاک ڈی میٹ اکاؤنٹ 42 لاک ڈی میٹ اکاؤنٹ یہ اپنے آپ میں بہت بڑا نمبر ہے اب اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے اور کس کو فائدہ ہو رہا ہے ان کمپنیز کو جو ڈی میٹ بروکنگ کمپنیز ہیں بروکنگ کمپنیز میں جو لسٹڈ ہیں میرے کو کچھ نام تو ابھی بھی دماغ میں ہے باقی بہت ساری کمپنیز ہیں تو سارے تو نہیں بول پاؤں گا جی ایم فائنینشیل ہے IIFL Finance Securities ایدنگ ہے مطلب بہت ساری کمپنیز ہیں تو اس فیلد میں میں تھوڑا سا اتنا نہیں جا پاتا ہوں اتنا نہیں صحیح سے آپ کو گائیڈ گر پاتا ہوں کی بروکنگ کمپنیز میں کیونکہ ان کا ڈیٹا بہت ڈیفرینٹ ہوتا ہے کبھی کوئی بروکنگ چھوڑ رہا ہے تو کبھی کوئی گروہ جس کے سب سے ہائیسٹ کسٹومرز ہیں وہ بزار میں ہے نہیں اور سب سے زیادہ ایشوز اسی میں رہتے ہیں then Zeroda آپ کو پتا ہے مارکٹ لیڈر ہے شیئر انڈیا سیکیورٹیز ہے جس کا F&O میں 5% کا مارکٹ شیئر ہے تو یہ ساری کمپنیز کو تو ڈیریکٹلی منافع ہوئی رہا ہے لیکن جب بندہ بزار میں اتر جاتا ہے تو وہ خریدتا ہے شیئر یا پھر کرتا ہے ٹریڈ اور کرتا ہے دو ہی جگہ NSE یا BSE کے پلیٹ فرم کو یوز کرتے ہوئے ایکسچینج کو تو وہ ڈیریکٹلی BSE کے شیئر میں آپ کو ریفلیکٹ ہوتے ہوئے دکھ رہی ہے تیجی شیئر کا پرائز توفانی رفتار سے بھاگ رہا ہے چوبیس سو روپے قریب آگیا ہے تیس سو چوبیس سو اور اگر آپ دیکھو تو چار سو پانسو روپے سے ونسائی ریڈ بھاگا ہے اگر بات کریں جب شیئر لے لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ڈی میٹ فارم میں چلا جاتا ہے جس کے فائدہ ہوتا ہے CDSL کا Central Depository Services کا اور وہ شیئر بھی آپ دیکھو راکٹ ہو رہا ہے آگے اگر آپ سبھی کے ساتھ بات کروں مارکیٹ سے جڑی تو کچھ لوگ کموڈیٹی میں بھی کام کرتے ہوں گے تو MCX کو بھی منافع ہوتا ہوگا اور کچھ لوگ میوچل فنڈ کے جریعے پیسہ لگا رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ میوچل فنڈ کو جب شیئر کر رہے ہیں daily SIP تو بہت سارے لوگ ہیں جو میوچل فنڈ میں پیسہ لگانا چاہتے ہیں اور لگاتے ہیں اور لگا رہے ہیں اگر آپ نے بھی دکھ SIP start نہیں کریے تو description میں لنک دوں گا آپ بھی کر سکتے ہو SIP daily 100 روپیس سے Z fund پہ آپ sign up کیجئے KYC complete کیجئے اور ایسا مت سوچو یار Z fund نیا ہے یا کیا ہے تین سال already ہو گئے لیکن سب سے بڑی بات ہے پورا مارکیٹ SEBI سے ہی regulate ہوتا ہے تو آپ نشچنت رہو کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی Z fund نیا نام ہے تو ہم tension میں ایسا کچھ نہیں ہے یہ mediator کا روپ ہے بس باقی سب تو SEBI کے انڈر میں ہی ہے سب regulate تو وہی سے ہو رہا ہے اور پیسہ آپ کے direct fund پہ ہی جاتا ہے اچھا بات کروں mutual fund کی ہاں تو mutual fund سے directly منافع ہوتا ہے AMC companies کو AMC تو بہت ساری ہے لیکن سب کا monopoly ایک ہے وہ ہے CAMPS computer age management services limited تو اس کا منافع ہو رہا ہے KFIN technology بھی stock market سے جڑی بھی company ہے اس کا منافع ہو رہا ہے اور ان کے shares دیکھو آپ بھاگ رہے ہیں تو یہ ایک updated video تھی پورے data کے اوپر ایک اور چیز کہنا چاہوں گا جب بزار گرتا ہے تو لوگ share بزار کو چھوڑ کے جاتے ہیں تب ان companies اس کو نقصان بھی ہوتا ہے تب ان companies میں پیسہ لگاؤ کیونکہ market آج نہیں تو گلتا اوپر جانا ہے